بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنگایا مسواق کا احتمام کر منبیہات ابن حجر منبیہات ابن حجر کے اندر مسواق کے دس پڑے فیادے لکھیں نمبر ایک مسواق اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے مسواق اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے نمبر دو مسواق کرنے والے کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی ملائکہ بھی محبوب رکھتے ہیں نمبر دین مسواق مسواق موں کی پتبو کو زیل کرتی ہے نمبر دین مسواق موں کی پتبو کو زیل کرتی ہے اور نمبر چار موں کی صفائی کرتی ہے نمبر پانچ موں میں خشبو پیدا کرتی ہے مسواق کے مسواق سے موں میں خشبو پیدا ہوتی ہے اور نمبر چھے مسواق مسواق کرنے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں کتنے بڑے فوید ہیں موں کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور بدبو بھی زیل ہو رہی ہے خشبو بھی پیدا ہو رہی ہے اور مسورے بھی مضبوط ہو رہے ہیں نمبر سات مسواق سے یہ بلغم قطع ہوتی ہے یہ بلغم جس کے ہوتی ہے مسواق کے نظر یہ بلغم صاف ہوتی ہے نمبر آٹھ مسواق مسواق سے سفرہ کی بیماری ختم ہوتی ہے یہ سفرہ آنکھیں جس کی پیلی ہو جاتی ہیں ڈاکٹر درہ کے بھی ان دو سفرہ ہے تو مسواق سے سفرہ کی بیماری ختم ہوتی ہے نمبر نمبر ناؤ مسواق سے نگاہ تیز ہوتی ہے جو لوگ نظر کا کہ میری نظر کمزور ہے نظر کمزور ہے تو وہ مسواق احتمام کریں انشاءاللہ یہ نظر تیز ہوگی نمبر ناؤ مسواق سے نگاہ تیز ہوتی ہے نظر تیز ہوتی ہے نمبر دس اور آخری کیا ہے کہ مسواق شیطان کو گصہ دلاتی ہے مسواق شیطان کو گصہ دلاتی ہے سبحاناللہ یہ دس فیدے ایک مسواق کریں علماء فرماتے ہیں کہ مسواق کے ستر فیدے ہیں جن میں سے سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ مرتبہ انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے مسواق جو ہے انبیاء کی مبارک سنت ہے من تمسہ کبھی سنتی عندہ فساد اممت فالہ اجر امیعت شہید مشکال شریف کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اممت کے فساد کے وقت جو شد میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ باق اس کو سو شہیدوں کا سواب عطا فرما دوسر جس فرما من احب سنت فقط جس نے میری سنت سے محبت کی جس نے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو بزارش ہے جب آپ بودو کریں تو مسواہ کا اعتمام کیا کریں نمازوں کے اوقات میں بھی نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کی محبوب علی صلی اللہ علیہ عادت شریفہ تھی جب آپ کو حرام فرماتے تھے تو بودو کرتے مسواہ کا اعتمام کرتے جب صبح کو بیدار ہوتے بودو کرتے مسواہ کا اعتمام کرے مسواہ یہ بہترین عمل ہے اور اللہ کی نبی کی سنت ہے جس کا اعتمام کریں دعا اللہ پا ہم سب کو عمل کرنے کے طور ہی گتا دیں سب